سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا مزید آٹھ اپرات کی جان لے گیا وائرس سے تین لاکھ گیارہ ہزار پانسو سولہ شہری متاثر چوبیس گھنٹوں کے دوران چھے سو بہتر نئے کیسز کی تشخیص اغوان امن مذاکرات پاکستان نے اہم مسائلتی کردار ادا کیا ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں اغوان عوام گزشتہ انیس برسوں سے امن کا خواب دیکھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے بعد عمران خان صرف اللہ کا محتاج ہوگا شیخ رشید احمد کہتے ہیں میں کہتا ہوں نوم سے شین نکلے گی یہ وقت ثابت کرے گا مانی لانڈرنگ کیس شہباز شریف چودہ روزہ جسمانے ریمانڈ پر نائپ کے حوالے شہباز شریف کہتے ہیں انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نائپ نیازی گھڑ جوڑ کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندوں کا قتل اسلام آباد ہائی کورڈ بار نے درخواست دائر کر دی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ گیارہ پاکستانی ہندوں کے قتل میں بھارتی سپارت خانے کا قردار نظرانداز نہیں کیا جا سکتا پیپلز پارٹی کا شہر کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج سعید قنی کی وزیر آزم پر کڑی تنقید کہتے ہیں کہ وزیر آزم کو سن سے کوئی دلچسپی نہیں گرینش ہند سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے آج افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعدا 6474 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعدا 3,11,516 ہو گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 632 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 99,292 سن میں 1,36,395 خیبر پکتونخواہ میں 37,727 بلوچستان میں 15,177 گلگت بدستان میں 3,730 اسلام آباد میں 16,532 جبکہ ازاد کشمیر میں 2,663 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 34,82,206 افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,665 نئے ٹیس کیے گئے اب تک 2,96,340 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 419 مریضوں کی حالت تشویش ناکھ ہے پنجاب میں 2,234 سن میں 2,495 خیبر پکتونخواہ میں 1,269 اسلام آباد میں 181 بلوچستان میں 145 گلگت بدستان میں 88 اور ازاد کشمیر میں بہتر مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے اغوان مفاہمتی کانسل کے چیئرمن ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ جنگ میں کسی کی ہار یا جیت نہیں ہوتی قیام امن کے لئے ہمیں دیانت داری سے اقدامات اٹھانے ہوں گے مستقبل کا راستہ آسان نہیں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے پاکستان اور اغوانستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں انسیٹیوٹ آف اسٹیٹیجک اسٹیڈیز کے زیر اعتماع منقیدہ سیمینار سے چیئرمن افغان مفاہمتی کانسل ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اور اغوانستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نئے مستقبل کے موقع پر پاکستان کا دورہ کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی سے امن مذاکرات سے مطالب گفتگو ہوئی اغوانستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات اہم موقع ہے امن کا قیام دونوں موالک کے لیے اہم ہے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے دونوں موالک میں مزید تعاون کے مواقع موجود ہیں اپنے فوائد اور نقصان سے ہمیں سبق سیکھنا ہے پاکستان اور اغوانستان میں خوشحالی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے معیشت کی بہتری کے لیے دونوں موالک میں آزادانہ تجارت کو فروغ دینا ہوگا چیرمن اغوان مفامتی کونسل نے مزید کہا اغوانستان اب انیس سو نوے والا ملک نہیں ہے اغوانستان تمام شہریوں کے برابر حقوق پر یقین رکھتا ہے اغوان عوام گزشتہ انیس سال سے امن کا خواب دیکھ رہے ہیں پر امن بقائے بہامی کے لیے ہمیں اپنے رابطوں کو فروغ دینا ہے اغوانستان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے دونوں موالک دہشتگردی انتہا پسندی سمیت مشترکہ چیلنجز کا سامنا رہا دونوں موالک میں مزید تعاون کے مواقع موجود ہیں قبل عزیر شاہ محمود قریشی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اغوانستان میں امن علاقہ ترقی کے لیے ضروری ہے ہمیں امن امل کو نقصان پہنچانے والا اناثر سے خبادار رہنا ہے ہم اغوان مہاجرین کی عزت و وقار سے واپسی کے خواہ ہیں بہترین مستقبل کے لیے ہمیں ماضی کی گلتیوں کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں مفاہتی عمل کی کامیابی کو اپنے کامیابی سمجھتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے مذاکرات میں امن امل پر مستفصیلی گفتگو ہوئی خطے میں امن اگوانستان میں امن سے مشروط ہے اگوانستان میں امن اور استحقام پاکستان کے لیے بہت اہم ہے بین الاگوان مذاکرات کا آغاز بہت اہم قدم ہے شاہ محمد قریشی نے کہا عالمی برادی اغوان مسئلے کے سیاسی حل کی حمایت کر رہی ہے اس بات کا اعتراف ہوا کہ اغوان مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا اغوان قیادت کو قیام امن کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اسلامباد اور کابل میں معاملات کے حل کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اغوانستان اور پاکستان کے تعلقات میں ایک نئے باپ کا آغاز و محول بہتر ہے ہم چاہیں گے کہ جو وہاں وائلنس ہے جو تشدد ہے اس میں کمی واقع ہو اور نہ صرف کمی ہو بلکہ وہ سیس فائر کی طرف آگے بڑھے وزیرہ ڈیلوی شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مریم نواز میرے خلاف غلط زبان استعمال نہ کریں بسورت دیگر ایسا پوس ماتم کروں گا کہ زمین و آسمان کے قلابیں مل جائیں گے اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ آج مریم نواز نے ساری نیوز کانفرنس نیب کے خلاف کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ شہباز شریف کی زمانت کیوں منصوب ہوئی مریم نواز نے قومی اداروں کو متنازع قرار دیا یہ سارے جج پاکستان کی عدلیہ کے ستون ہیں پانامہ کیس کا فیصلہ جسٹس آصف خوصہ اور موجودہ چیف جسٹس نے کیا ان لوگوں کو جسٹس کا یوم پسند ہے وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ نون لیک والے سی پیک کے دشمن ہیں اور بیرونی اشاروں پر کام کر رہے ہیں نواز شریف بہانے بنا کر لندن چلے گئے جہمہوریت کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے پاک فوج نے ملک سے دہشت گردی خلاف مصروف جنگ گزاری سی پیک سرحد پار بار بلوچستان فارٹہ بڑے ڈیم پر کام جاری ہے کسی قیمت پر ملک کی سیکیورٹی کو عدم استحقام کا شکار نہیں ہونے دیں گے نواز شریف نے پاکستان آنے کے لیے اپنا جہمہوری گلہ خود دبایا ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے باقی زندگی لندن میں گزارنی ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا پاکستان کی پاک افواج پر جو ہندوستان کا بیانی ہے وہ نواز شریف پیش کر رہا ہے شہباز شریف کی زمانت مسترد ہونے پر انہوں نے اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ کھیچ لی جائے ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ درچ ہونا چاہیے شیخ رشید نے کہا کہ آصف زرداری پر فرد جرم آئید ہوئی مگر وہ فیصلہ لے کر گھر چلے گئے اگر آصف زرداری گرفتار ہوئے تو بڑی بات نہیں ان کا اصل ٹھکانہ وہی ہے مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ مریم نواز پریس کانفرنس میں مجھ پر تین دفعہ الزام آئید کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں رشتوں کو نہیں سمجھتا میرے پانچ بھائی اور تین بینے ہیں لیکن کوئی منظور پاپڑ والا میرا رشتدار نہیں میرے خلاف غلط زبان استعمال نہ کریں میں بچوں کے خلاف نہیں بولتا لیکن میں بھول جاؤں گا کراچی میں بجلی اور گیس لوٹ شیڈنگ کے خلاف نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ ہم کراچی کے وارث ہیں یہ شہر ہمارا تھا اور رہے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر تعلیم سن سعید غنی کا کہنا ہے کہ ہم کراچی کے وارث ہیں اور یہ شہر ہمارا تھا اور ہمارا ہی رہے گا کراچی میں بجلی اور گیس لوٹ شیڈنگ کے خلاف نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ ہم کراچی کے وارث ہیں اور یہ شہر ہمارا تھا اور رہے گا وزیر آزم پر تنقید کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ آپ نے لوگوں کو ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی مگر بے رزگار کر دیا وفاق کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں حکومت کو تحریک انصاف میں سب فرشتے نظر آتے ہیں حکومت کو پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ہی چوڑ نظر آتے ہیں وزیر تعلیم سندھ کا مزید کینا تھا کہ عمران خان نے سلاب متاثرین سے ملاقات کی نوہا کا جائزہ لیا وزیر آزم کو سندھ سے کوئی دلچسپی نہیں کئی برسوں سے کئی سالوں سے صوبہ سندھ کو اس کے حصے کی گیس نہیں ملتی لیکن دوسرے صوبے استعمال کرتے ہیں ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی زیادہ اعتراض نہیں کیا مزید قبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے اس فریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آفشکہ شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آفشکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکہ شاردہ 905-956-6699 منی لانڈرنگ کیس میں احتسام عدالت نے شہباز شریف کو چودہ روزہ جسمانی ریمنٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا مزید تقصیلات اس رپورٹ میں سابق وزیرالہ پنجاب اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو منی لارڈرنگ کیس میں احتسام عدالت میں پیش کر دیا گیا سامات کے دوران وکیل امجد پرویز کی جگہ شہباز شریف نے خود دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیپ نیازی گھر جوڑ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے والد کے اساسے ہماری جلا وطنی میں تقسیم ہوئے جب میں پاکستان آیا تو اپنے اساسے اپنے بچوں کو تقسیم کر دیے میرے آفیس ہولڈر ہونے کی وجہ سے مجھ پر الزام ہے کہ میرے بچوں کے پیسے بڑے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ دوہزار سترہ میں حکومت پنجاب مجھے چیف سیکرٹری کے ذریعے سمڈی بھیجتی ہے مجھے کہا گیا کہ چینی کو اب ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور حکومت پندر روپے چینی پر سبسیڈی دے میں نے چیف سیکرٹری کو لکھا کہ میں پندر روپے سبسیڈی نہیں دوں گا میں نے معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجنے کا کہا دسمبر میں وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ فی کلو پر دس روپے سبسیڈی دی جائے گی مجھے کہا گیا آپ بھی سبسیڈی دے لیکن میں نے انکار کیا میرے اس اقدام سے میرے بیٹے کو نوے کروڑ کا نقصان ہوا عدالت نے شہباز شریف سے استفسار کیا کہ بتائیں خزانے کو کتنا فائدہ ہوا جس پر شہباز شریف نے کہا کہ جج صاحب خزانے کو عرب روپے کا فائدہ ہوا یہ سب ریکارڈ پر موجود ہے عرب روپے بچا کر صحت اور تعلیم کے شعبوں میں لگایا نیب لاہور کا کہنا ہے تھا کہ انیس سو نوے میں شہباز شریف کے حساسوں کی مالیت اکیس لاکھ تھی تہام انیس سو اٹھانوے میں ان کے اور ان کی اولاد کے حساسوں کی مالیت ایک کروڑ آٹھ لاکھ ہو گئی شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک نو کاروباری یونٹس قائم کیے شہباز شریف کے خلاف اسٹیٹ بینک کے فائنینشل مانٹرنگ یونٹ کے جانب سے شکایت موصول ہونے پر انکوائری شروع کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندوں کے قتل کے معاملے میں درخواست دائر کر دی ہے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندوں کے قتل کے معاملے پر درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں موقع افتیار کیا گیا ہے گیارہ پاکستانی ہندوں کے قتل میں بھارتی سفارت کھانے کا کردار نظرانداز نہیں کیا جا سکتا بھارتی سفارت کھانے نے ویزا جالی کرنے کے بعد معلومات راہ کو فرہام کی درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت اور دفتر خارجہ کو معاملہ عالمی عدالت انصاف میں اٹھانے کے احکامات دیے جائیں دہشت کر تنظیم آر ایس ایس پر پابندی لگوانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں اور پاکستان میں بھارتی سفارت کھانے کے خلاف اقدامات اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف دنانے کے احکامات جاری کیے جائیں